بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیکنڈ ڈیئر بیالوجی کو سب سے پہلے میں سب سٹوڈنٹ کو مبارک بات دوں گا کہ وہ ایک سٹیج زندگی کے اندر آگے چلے گئے یعنی پہلے وہ ایف ایسی فسٹیئر میں تھے اب سیکنڈ ڈیئر کے اندر آگئے ہیں تو یہاں پھر میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی نصیحت کروں گا اگر کسی کے ساتھ فسٹیئر میں بیڈ لگ ہوئی ہے یا کسی نے سستی دکھائی ہے تو فسٹیئر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جاؤ اس کے بعد سیکنڈ ڈیئر کے اوپر فوکس کرو کیونکہ سیکنڈ ڈیئر کے اندر بھی اگر سٹوڈنٹ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں پڑھائی کو سیریس لیں تو سیکنڈ ڈیئر میں اگر سپوز فسٹیئر کے اندر اچھے نمبر نہیں آتے ویسے اگر آپ کا فسٹیئر کے پیپر اچھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سیکنڈ ڈیئر میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ سیکنڈ ڈیئر کے ڈیوریشن ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا فسٹیئر کے ڈیوریشن ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا یعنی وہ لیندھی ڈیوریشن ہوتا ہے تو سیکنڈ ڈیئر میں محنت تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد اور سیریسنس بھی تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو فسٹیئر میں چاہے آپ کے پیپر اچھے ہوئے یا نہ ہوئے تو آپ نے اس کو بھول جانا ہے اپنے سیکنڈ ڈیئر کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے اس کے بعد کیونکہ سیکنڈ ڈیئر میں اگر آپ کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں اور فسٹیئر میں آپ کے نمبر اچھے نہیں آتے تو آپ کے پاس ایک چانس اور ہوتا ہے امپروف کرنے کے امپروف کر کے آپ لوگ اچھے نمبر لے کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو سیکنڈ ڈیئر کا سلیبس اگر دیکھا جائے یہ فسٹیئر کے سلیبس سے تھوڑا سے چھوٹا ہے یعنی اس میں چپٹر تیرہ چپٹر ہیں تھرٹین چپٹر ہیں اس میں فورٹین چپٹر تھے لیکن یہ ہے تھوڑا سو کنسیپچول جو سیکنڈ ڈیئر ہے یہ آپ کی ایدی ہے اگر سمجھ میں آ رہے اگر سمجھ میں نہیں آتے تو یہ فسٹیئر سے بھی مشکل ہو جاتی فسٹیئر میں زیادہ تر چیزیں تھیں جو میمورائزیشن سے تعلق رکھتی تھیں انسان کی یاداشت سے تعلق رکھتی تھی کافی سارے کریکٹر ہم ڈسکس کرتے تھے لیکن سیکنڈ ڈیئر میں اس طرح کی چیزیں کام ہیں یہاں تھوڑی سمجھنے والی چیزیں زیادہ ہیں تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنا پہلا لیکچر سیکنڈ ڈیئر کی بوک سے سٹارٹ کرتے ہیں بلکہ پہلا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر ففٹین بسکلی فورٹین چپٹر ہم فسٹیئر میں پڑھ چکے ہیں اب اسی کی کانٹینویٹی ہے یعنی ففٹین چپٹر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایف ایس ای کا تو اس کا ٹائٹل ہے ہومیو سٹیس تو ہومیو سٹیس بسکلی ہے کیا ہومیو کا مطلب ہوتا ہے سیم سٹیٹی کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹک سے نکلا ہے یعنی اگر کسی آرگنیزم کے اندر ایک جیسی انٹرنل انوارمنٹ مینٹین رہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں ہومیو سٹیس کے کہلاتے ہیں تو اس کی ریفنیشن بسکلی یہ ہے کہ جس وقت ہمارا ایکسٹرنل انوارمنٹ بدلتا ہے تو ایکسٹرنل انوارمنٹ کے بدلتے ہی ہمارے انٹرنل انوارمنٹ میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتا اور تبدیلی یہ بہت نقصان دے ہیں تو آرگنیزم کیا کرتا ہے باہر جب انوارمنٹ تبدیل ہوتا ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری باڈی کو یا کسی بھی لیونگ آرگنیزم کو نقصان ہونے لگتا ہے تو آرگنیزم اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور یہ جو میکنیزم جس میں وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہا ہے یہ ہومیو سٹیسز کہلاتے ہیں تو پروٹیکشن آف انٹرنل انوارمنٹ فروم حامز آف فلکچویشنز یعنی ایک آرگنیزم نے اپنے انٹرنل انوارمنٹ کو بچانا ہے کن سے فروم حامز ان نقصانات سے جو ایکسٹرنل انوارمنٹ میں چینجز کی وجہ سے آتے ہیں یعنی ایکسٹرنل انوارمنٹ چینج ہوا وہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آرگنیزم کے لئے تو آرگنیزم اپنے انٹرنل انوارمنٹ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ہومیو سٹیسز اور یہ کام کیسے کرتا ہے جیسے فار اگزمپل ہومیو سٹیسز کا مقصد کیا ہے انٹرنل فلکچویشن یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس آرگنیزم میں ہر چیز فکس پائنٹ پہ مینٹین کی جاتی ہے نہیں بلکہ وہ جیسے ہماری باڈی کا تیمپریچر ہم فسٹر میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا تھرٹی سیون ہونا چاہیے تو یہ تھرٹی سیون نہیں ہے اگر ہم اس کو تھرمو لیگولیشن کے حوالے سے بات کریں مینٹینس آف تیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو ہماری باڈی تھرٹی سکس اور تھرٹی ایٹ سینٹی گریٹ تک تیمپریچر مینٹین کرتی ہے یعنی کم سے کم تھرٹی سکس ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ تھرٹی ایٹ ہو سکتا ہے تو رینج کے اندر ہمیشہ ہر چیز مینٹین کی جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ فکس پائنٹ کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے اور ہر آرگنزم اپنے لیے آسانی چاہتا ہے جیسے میں اپنے لیے آسانی چاہتا ہوں میرے دوست ہیں میرے گھر والے اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں تو دنیا کا ہر شخص اپنے لیے آسانی چاہتا ہے اسی طرح دنیا کا ہر آرگنزم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں آسانی چاہتے ہیں تو کسی فکس چیز کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے اس کی ایک سمپل سی اگزمپل ہے آپ کوئی نشانہ لگا رہے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ نے اس پوائنٹ کا نشانہ لگانا ہے اس پوائنٹ کا نشانہ لگانا ہے تو اس پوائنٹ کا نشانہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے میں کہتا ہوں یہ فکس پوائنٹ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نشانہ لگانا ہے یہ اور اس کے درمیان ایک رینج میں بنا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کا نشانہ لگانا تھوڑا سا آسان ہوگا تو اسی طرح ایک فکس پوائنٹ کو حاصل کرنا مشکل ہے ایک رینج کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہر آرگنزم اپنے اندر ایک رینج کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رینج بسکلی آسانی پیدا ہے جتنی آپ کہہ سکتے ہیں وائڈا رینج ہوتی جائے گی آرگنزم کے لئے پرابلم آتے جائیں گے کیونکہ فلکچویشن کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہو کہ اس طرح تو ہم رینج بڑھاتے جائیں ہیں آرگنزم کے لئے آسانی زیادہ ہوتی جائیں گے نہیں رینج بڑھاتے جائیں گے تو فلکچویشن بھی بڑھتی چلی جائیں گے اور فلکچویشن باڈی کے لئے کیا ہے نقصان دے تو اس وجہ سے آرگنزم ہمیشہ نیرو رینج کے اندر بہت چھوٹی سی رینج کے اندر اپنے ساری انٹرنل کنڈیشن کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتا کیا سے ہیں بائی کنٹرول سسٹم کنٹرول سسٹم کے ذریعے سے کنٹرول سسٹم کے ذریعے سے اور اسے اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو within the نیرو رینج مینٹین کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بہت زیادہ چینجز آتی جیسے فار ایکزمپل ایک روم ہے ہمارا جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ وہ بہت زیادہ بدلتا رہتا ہے کیسے جیسے ایک روم ہے اس میں اسی چل رہا ہے تو وہاں 25 سینٹیگریٹ تیمپریچر ہوگا اور اگر ہمارے پاس اسی گرمی کے سیزن کے اندر ہم تھوڑا باہر چلے جائیں جیسے ہمارے علاقے میں 48 سینٹیگریٹ تک تیمپریچر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہاں 25 کہاں 48 تو بہت زیادہ چینج ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آ رہی ہوتی تو اتنی زیادہ چینج اگر ہماری باڈی میں آ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ نقصان دے کیونکہ 48 پہ تو سارے انزائم ڈینیچر ہو جائیں گے اور 25 پہ انزائم بلکل ہی کام نہیں کریں گے بہت ہی سلو کام کریں گے تو اسی وجہ سے جتنے بھی آرگنیزم ہے وہ اپنے انٹرنل فلکچویشن کو within narrow range رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکسپلینیشن کے اندر ہومیو سٹیسی سے related جو ایکسپلینیشن ہر آرگنیزم نے اپنے لئے assume کیا ہے یعنی فرض کر لیا ہے جب اس کی evolution ہوئی تھی کہ اس کے پاس انٹرنل انوائرمنٹ کا ایک specific set ہونا چاہیے مطلب کیا ہے اس کے باڈی میں کتنا گلوکوز ہونا چاہیے کتنا water ہونا چاہیے کتنے salt ہونے چاہیے کتنا temperature ہونا چاہیے کتنے solution کی pH ہونی چاہیے تو اس نے اپنی پوری list بنا لیا اور پھر اور یہ specific set انٹرنل انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ specific چیز کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے ابھی ہم نے discuss کیا ہر آرگنیزم کیا کرتا ہے اپنے لئے کوشش کرتا ہے آسانی پیدا کرنے کے لئے جیسے میں کہہ دوں کہ آپ نے ایک ٹیسٹ دینا ہے اور ٹیسٹ میں میں تین ٹاپک لکھاؤں گا اور تین ٹاپک بکے کسی بھی پیسے میں اٹھا سکتا ہوں تو تیاری کرنا مشکل ہوگی پتہ نہیں کون سے تیرہ chapter ہے کہاں کہاں سے تیاری کریں لیکن اگر میں مقصود کر دوں یہ تین ٹاپک ہیں یہ اپنے تیار کر کے آنے ہے تو بڑی آسانی سے تیار ہو جائے تو ہر آرگنیزم اگر بہت ساری چیزیں اپنے باڈی میں رکھتا تو ان ساری چیزوں کے لئے تیاری کرنا مشکل تھی تو اس نے کیا کہاں تھوڑی چیزیں رکھی اور اسی کو منٹین کرنے کی وہ کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو یہ دونوں پوائنٹ رینج کا بنانا یہ بھی آسانی کے لئے ہے اور ہر آرگنیزم کا انٹرنل انویرمنٹ کو سپیسیفک بنانا یہ بھی آسانی کے لئے ہے تو ہر آرگنیزم نے اپنے ویریس لیول آف آرگنیزیشن سے کیا مراد ہے اس قسم کے ایٹم ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے آرگنیزیشن لیول فرسٹ شپٹر میں پڑے تھے فرسٹ ٹیئر کی بائیو میں تو اس میں اس قسم کے ایٹم ہونے چاہیے اس قسم کے مالیول ہونے چاہیے اتنے ہونے چاہیے اس قسم کے آرگنیلی سیل کے پاس ہونے چاہیے اس قسم کے سیل ہونے چاہیے اس قسم کے ٹیشو ہونے چاہیے اس قسم کے آرگنز ہونے چاہیے تو ہر لیول کے اوپر ایک سپیسیفک پوائنٹ ہے اور آرگنزم ان سپیسیفک پوائنٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ تو سپیسیفک پوائنٹ بنائے ہیں سوٹیبل ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس نے اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لحاظ سے بنائے جیسے ایک آرگنزم میں وہ خوشکی والے انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اس کے باڈی کے تیمپریچر میں ریکوائنٹ اور وارٹر بھی کام ہوگی اگر ایک آرگنزم ایکویٹک انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اس کے انٹرنل انوائرمنٹ میں جو وارٹر کی ریکوائنٹ بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر ایک ہمارے پاس آرگنزم گرم علاقے میں رہتا ہے تو اس کے انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر صلاحیت یہ ہوگی کہ وہ کولنگ ایفیکٹ کاز کرے اگر کوئی تھنڈے علاقے میں رہ رہے تو اس کے انٹرنل انوائرمنٹ کے پاس ایسا سسٹم موجود ہوگا کہ وہ ہیٹنگ پروڈیوز کرے تو بارال ہر آرگنزم نے اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنا انٹرنل انوائرمنٹ سیٹ کیا ہے اور وہ اپنے اس انٹرنل انوائرمنٹ کو ہمیشہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا یہ جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے یہ ویریس لیول پر مینٹین ہوتا ہے ویریس لیول سے کیا مراد ہے ایٹمز، مالیکیولز، آرگنیلی، سیل، ٹیشو، آرگن، آرگن سسٹم، انڈویجول تو یہ سارے کے سارے مختلف لیولز ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور اس کے جو کمپوننٹ ہیں وہ ہمیشہ کانٹینوسلی چینج ہو رہے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے تو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں تو کانٹینوسلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آرگنزم اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو چینج نہیں ہونے لیتا آرگنزم کیا کرتا ہے؟ ریزیسٹ کرتا ہے اور کرتا کیسے ہے؟ اور اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایکسٹرنل کنڈیشن کیا تھے؟ جیسے فار ایگزمپل ہمارے انوائرمنٹ میں تھنڈ پڑتی ہے سپوز بہت زیادہ کولنیس یعنی سردی پڑنا شروع ہو گئی اب اس سردی پڑنے کو آرگنزم نہیں روکے گا بلکہ انٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ٹیمپریچر کو کم ہونے کو روک اور وہ کیا کرے گا؟ اپنی باڈی میں ایڈجسٹمنٹ کرے گا یعنی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ کوئی ہیٹنگ سسٹم ایکٹیویٹ کر دے گا تو اس ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنی رینج کے اندر ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ جتنے بھی آرگنزم ہیں جب بھی انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو اس آرگنزم کیا کرتا ہے؟ تو اس چینج کو ریزسٹ کرتا ہے اور یہ ساری کی ساری جو چینجز ہیں ان کو وہ منیج کرتا ہے بائی میکنگ ایڈجسٹمنٹ اور اپنی دوبارہ رینج کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیپ؟ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے جو اس کے اندر کے انوائرمنٹ ہے وہ ہمیشہ نیرو رینج میں رہے گا اور جب اس کی ہر چیز نیرو رینج میں رہتی ہے تو تبدیلی کے جو نقصانات پیش آنے تھے اس سے آرگنزم بچ جائے گا جیسے تیمپریچر زیادہ اگر ہو گیا تو باڈی کے ساری انظائم کیا ہو جائیں گے؟ دینیچر ہو جائیں گے تو اس وجہ سے آرگنزم کیا کرتا ہے؟ تیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ہومیو سٹیسز کی وجہ سے بعض دفعہ ایولوشن کا پروسس بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی بڑی سمپل سی اگزمپل یہ ہے جیسے فار اگزمپل ایک آرگنزم ہے اس کا ہومیو سٹیسز کیا کہتا ہے؟ کہ اس نے تیمپریچر کو تھرٹی سیون سینٹی گریٹ پر مینٹین رکھنا ہے سپوز اور یہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے اس میں گرمی پڑتی ہے یعنی ہارٹنیس ہارٹ انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بڑی کا ٹیمپریچر اس انوائرمنٹ میں ہمیشہ زیادہ ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے پاس ایسا سسٹم ہوگا جو اس بڑے ہوئی ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے؟ یہ اس کی یوزیل روٹین ہے تو ہومیو سٹیسز ہر ایک کی سینٹرل ایکوائرمنٹ ہے ہر پوائنٹ کو اپنے نارمل رینج کے اندر مینٹین کرنا یہ ہومیو سٹیسز ہے اور اسی کی وجہ سے آرگنزم زندہ رہتا ہے اگر تھرٹی سیون سے ٹیمپریچر زیادہ ہونا شروع ہو جائے فورٹی فورٹی فائیف پلس تک ہو جائے تو سارے انضائم کیا ہو جائیں گے؟ ڈینیچر ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بائی چانس یہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں چلا گیا جہاں تھنڈ زیادہ ہے سردی زیادہ پڑتی تو اس نے اپنے باڈی کا ٹیمپریچر کیا کرنا ہے؟ مینٹین کرنا ہے تو یہاں اس کے پاس تھا کولنگ سسٹم کولنگ سسٹم اب اگر آپ سوچیں کیا یہ کولنگ سسٹم اس میں کام کرے گا؟ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر اس نے اب اس کی باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہونے لگے گا؟ کام ہونے لگے گا اگر اس نے اپنے اس باڈی کے ٹیمپریچر کو 37 سینٹیگریٹ رکھنا ہے تو اسے ایک نیا سسٹم بنانا پڑے گا تو ہومیو سٹیسز ہر آرگنزم کی خواہش ہے کہ وہ اپنی باڈی کے اندر ہومیو سٹیسز کو مینٹین رکھے تو اسی خواہش کی وجہ سے ہر آرگنزم کوشش کرتا ہے جب انوائرمنٹ بدلتا ہے کہ وہ اپنے اندر چینجز لے کے آئے یعنی ہومیو سٹیسز is the central requirement for maintenance of organism which compels اور یہی خواہش آرگنزم کو کمپل مجبور کرتی ہے وہ چینج لے کے آئے کیسے چینج جیسے ہمارے پاس یہاں کولنگ سسٹم صحیح کام کر رہا تھا اب یہاں کولنگ سسٹم کام نہیں کر رہا اب اس کے پاس ایسا سسٹم ڈیویلپ ہونا چاہیے جو اس کو ہیٹ اپ کرے گا اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہیٹ اپ کرے گا تو اس کا مطلب ہے ہیٹ کرنے والا سسٹم اس سے ڈیفرینٹ ہوگا تو جب یہ ایسے سٹکچر بنائے گا جس سے باڈی ہیٹ اپ ہوگی تو بعض دفعہ یہ اتنا زیادہ چینج ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ نئی سپیشی بن گئی یعنی جس وقت وہ نئی انوارمنٹ میں جائے گا اس کے اپنے باڈی کے اندر سٹکچر ڈیویلپ کرے گا چیزیں ڈیویلپ کرے گا اپنے اندر چینجز لے کے آئے گا بعض دفعہ چینجز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ نئی سپیشی بن گئی تو یہ سپیشی کیوں بنی کیونکہ اس نے اپنے ہومیو سٹیسز کو مینٹین رکھنا تھا یہاں ہومیو سٹیسز کی ڈیفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈیفرینٹ سٹکچر تھے ڈیفرینٹ فنکشن تھے یہاں ہومیو سٹیسز کی ڈیفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈیفرینٹ سٹکچر ہے ڈیفرینٹ فنکشن ہے تو اس وقت سے جب بھی ہمارے پاس organism کی نئے environment میں جاتا ہے continuously changing condition میں جاتا ہے تو یہ changes اس کو مجبور کرتے ہیں وہ اپنے اندر بھی change لے کے آئے اور بعض دفعہ changes اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ evolution کا process ہو جاتا ہے اس کے بعد homeostasis کے component یعنی homeostasis میں ہم usually کن کن چیزوں کو maintain کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ organism میں جو چیز بدلنے کے chances ہوتے ہیں susceptible یعنی جو چیز سب سے زیادہ حیاء حساس ہے جو change ہو سکتی ہے جو بدل سکتی ہے that changes with fluctuation in external environment جب external environment میں تبدیلی آتی وہ تین چیزیں temperature salt اور water تو جو ہی ہماری environment temperature change ہوتے ہیں ہماری body کا temperature change ہونے water کے availability change ہوتی ہے water کے availability body کے اندر بھی change ہوتی ہے salt کے availability change ہوتی ہے body کے اندر بھی change ہونے کی کوشش کرتی ہے تو organism کیا کرتے ہیں اگر ہم کہیں کہ organism نے homeostasis maintain کرنا ہے تو temperature بھی maintain ہونا چاہیے salt اور water کو بھی maintain ہونا چاہیے تو وہ process جو temperature کو maintain کرے گا وہ thermoregulation کہلاتے ہیں تو thermoregulation کو define ہم کیسے کریں گے maintenance of temperature within tolerable range یعنی اتنی range کے اندر temperature لے کر آنا کہ organism اس کو برداشت کر سکے اس سے کم ہو پھر بھی برداشت نہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو پھر بھی برداشت نہ ہوتا ہے جیسے human body میں 36 اور 38 ہے اچھا بعض دفعہ ہماری body میں جو food گیا ہے جب اس کا metabolism ہوتے ہیں اس سے کافی ساری toxic چیزیں بھی produce ہوتی ہیں زیادہ تر جو nitrogenous waste ہے جس میں nitrogen ہے جیسے amino acid ہے یوریا ہے یوری کے سرے یہ body کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہیں اگر وہ body کے اندر رہے تب بھی homeostasis maintain نہیں رہتا تو اس وجہ سے ہرا organism کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا mechanism موجود ہوتا ہے جو waste کو باہر نکال رہا ہے اور یہ mechanism کس پہ depend کرتے ہیں availability of water پہ تو اس mechanism کو جس میں removal of metabolic waste جس میں waste کو remove کیا جاتا ہے particle خاص طور پر nitrogenous waste کو اس called excreation اس کو excreation کہا جاتا ہے تو homeostasis کے یہ تین بڑے component ہے temperature کو maintain کرنا osmo regulation اور waste چیزوں کو باہر نکالنا یہ تین بڑے component ہے تو یہ آج کا ہمارا homeostasis سے related introductory lecture ہے اس میں جو سب سے چیز important ہے وہ دو short question ہیں ان ساری جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں ایک homeostasis کی definition اور اس کی importance اور دوسرا homeostasis کی ویڈا سے evolution ہوتی ہے کیسے یعنی homeostasis called evolution justified اس کو justify آپ نے کرنا ہے اور بعض دفعے ان تینوں کی definition پوچھ لی جاتی ہے thermo regulation, osmo regulation اور excreation تو یہ آج کا ہمارا topic ہے ہم نے اسی طرح second year کے lecture بنانے شروع کیے ہیں اور امید ہے بس آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالی ہمارا یہ جو قدم ہم نے اٹھایا ہے جس میں student کی میری طرف سے تو پوری کوشش ہوگی کہ میں student کی زیادہ سے زیادہ help out کروں اپنے lectures کے اندر اور ان کے جتنے بھی concept ہیں اس lectures related وہ ہم clear کرتے ہی چلے جائیں لیکن آپ نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور یہ جو کام ہم نے start کی ہے جیسے first year میں بھی کافی سارے lecture بن چکے ہیں اب second year کے بھی lecture ہم نے start کی ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھے اب کے ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ